ویلکم ٹو فوڈی چینل آج میں آپ کے ساتھ میں ایک ہی ویڈیو میں دو ریسی پی شیئر کرنے والی ہوں ایک ہے پیاس کے پکوڑے اور دوسرا ہے جو ہے آلو کا لگڑا یہ بہت بہت مزیدار بنتا ہے تو ضرور دیکھئے گا تو یہاں پر جو ہے تھوڑی سی لہسن آدھرک اور آری میچین سب کی جو ہے آپ نے پیسٹ بنا لینی ہے دردرہ سوئی سے جو ہے کوٹ لینا ہے تو یہاں پر جو ہے تھوڑی سی جو ہے پیاس کا ٹی وی ایک بڑی والی اور چاپ کیا ہو اس کے بعد جو ہے آپ نے آلو جو ہمارا مین انگریڈینس ہے ساتھی میں اگر آپ کے پاس مٹر ہو تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہو بوائل کر کے تو یہاں پر جو ہے آلو جوتے ہم نے بوائل کر کے اسے میچ کر کے سائیڈ میں رکھ لیا تھا اور رگڑے کے لیے جو ہے ایک پہن لیا اس میں دور تیل سپون بھر کر آئل ایٹ کر دیا پھر تھوڑا سا زیرہ رائی کری پتہ ہم نے آئل گرم ہونے کے بعد آئٹ کر دیا پھر ہم نے جو چاپ کیوئی انیان تھی وہ آئٹ کر دیا اسے جو ہے ہم اچھے ساٹے کر لیں گے اسے ڈارک براؤن بلکل بھی نہیں کرنا جسٹ ہم نے اسے تھوڑا سا سلائٹلی جو ہے پنکش ہونے تک اسے بھوننا ہے پھر اس کے بعد جو ہم نے جو پیسٹ بنا لی تھی ہری میٹ لیسن اور ادھرکی وہ آئٹ کر دینا ہے اور اسے بھی تھوڑا سا جو ہے ساٹے کر لینا ہے تھوڑی سی جو ہے ہری میچے ساٹے ہونے کے بعد جو ہے ہم نے اس میں ٹاماٹر ایٹ کر دینا ہے اور ٹاماٹر بھی ہم نے اچھے سے اس میں بھون لینا ہے جب تک کہ ہمارے جو ٹاماٹر ہیں اچھے سے اس میں گل نہ جائے ٹاماٹر پکنے کے بعد جو ہے ہم نے اس میں تھوڑی سی حلدی پاودر اور ساتھی میں جو ہے ہم نے جو میش کیے ہوئے جو آلو تھے بوائل کر کے جو ہم نے میش کر کے رکھ دیئے تھے وہ آلو ایٹ کر دیں گے اس میں اور کونٹیٹی آپ پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کو کتنا سارا رگڑا بانانا ہے تو یہاں پر جو ہے میرے تین میچ کی ہوئے پوٹیٹو لیے تھے پھر اسے اچھے سے ہم نے اس میں آٹ کر کے مکس کر لینا ہے اس کے تاکہ جو لمس نہ رہنے تو یہاں پر جو ہے ہم نے آلو آٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی آٹ کر دیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں املی کا پلب آٹ کر دینا ہے املی کا پلب اس میں ضرور آٹ کر دینا ہے اسی سے اس کا مزہ آتا ہے پھر اس کے بعد جو ہم نے اس میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیا ایسپرٹ ٹیسٹ پھر اس کے بعد جو ہم نے اس میں پانی ایڈ کر کے اسے اچھے سے پکا لینا ہے جب تک کہ اس کی جو کنسسٹنسی گاڑی نہ ہو جائے اور آپ کو جتنا گاڑا چاہیے رکھ رہا آپ اس کے حساب سے اس کی کنسسٹنسی رکھ سکتے ہوتے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے چوب کیا وہرہ دھنیا ایڈ کر دیا اور اسے ڈھاک کر پکنے کے لیے چھوڑ دیا ساتھی میں جو ہے آپ نے لازمی جو ہے بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ساتھی میں جو ہے پکوڑی کے لیے میں نے پیاز ہریمیچ و ہرہ دھنیا وہ سارے چیزیں جو ہے تیار کر لیے تھے اور یہاں پر جو ہم رگڑا چیک کر رہے تھے کہ بنایا نہیں تو یہ ابھی تک نہیں پکا تھا لیکن پکنے کے جو ہے بہت ہی نزدیک تھا تو اس لیے میں اس کو بیچ بیچ میں چلا رہی تھی کہ اس کی جو کنسیسٹنس یہ زیادہ گھاڑی نہ ہو جائے تو یہاں پر جو ہے میں نے چاپ کی ہوئی ہریمیچ و ہرہ دھنیا اور پیاز یہ ساری چیزیں ایک ساتھ باول میں لے لینا ہے پھر اس میں جو ہے بیسن اور جو کھانے والا سوڑا ہے اور تھوڑا سا اجوائن اور ہرہ دھنیا ہوتا ہے وہ لے لینا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی بات نہیں تو یہاں پر جو ہے دھنیا اسے جو ہے ہاتھ سے رگڑ کر میں نے اس میں آٹ کر دیا یہ بہت مزی کا ٹیسٹ دیتا ہے پھر یہاں پر جو ہے سالٹ اور کھانے والا سوڑا اس میں آٹ کر دیا اجوائن جو ہے نا بیسن کو ہلکا کرنے کا کام کرتا ہے تو اس سے جو ہے جو ڈائیجیشن ہوتا ہے وہ کافی سمودلی ہو جاتا ہے جو ہم پکوڑے بناتے ہیں تو بیسن کافی ٹوف چیز ہوتی ہے حضمے کے لیے تو اجوائن جو ہے ہمارا ڈائیجیشن بگڑنے نہیں دیتا تو یہاں پر جو ہے جتنا آپ کو پانی لے گے اتنا پانی آٹ کرتے جائے اگر آپ کو لگے پیاس زیادہ ہے اور بیسن کم ہے تو آپ بیسن بے آٹ کر دیں اور ساتھی میں جو ہے سالٹ کا جو ہم نے پہلے آٹ کر دیا تھا پھر بیسن آٹ کر دیا تو ایک بار ٹیسٹ ضرور کر لیں یعنی کہ نمک چیک ضرور کر لیں تو یہاں پر جو ہم نے رگڑ بھی چیک کر لیا تو ہمارا رگڑا بن کر ریڈی تھا تو یہاں پر جو ہے ہم اپنے رگڑے کو سائیڈ میں نکال کے لگ دے گے اور ہمارا جو پکوڑی کی جو ریسپی تھی وہ ہم شروع کر دے گے یعنی کہ پکوڑی فرائے کرنا شروع کر دے گے اس میں جو ہے کھانے کا سوڑا یہ کام کرتا ہے کہ ہمارا جو پکوڑے اسے ہلکے کرتا ہے اور اچھے سے جو ہے وہ کرسپی سی کرسپی بھی بن جاتے تو یہاں پر جو ہے ہمارے پکوڑے تھی اسے بھی فرائے کر لیے اور جو ہمارا رگڑا تھا اس پر ہم نے ہرا در دیا اسپرنکل کر دیا اسے سائیڈ میں کر دیا اور اس کے بعد جو ہے ہمارے جب پکوڑے فرائے ہو جائے گے تو ہم پلیٹ سرف کریں گے اور انجوئی کریں گے اور پکوڑے فرائے کرتے وقت آپ نے ضرور دہین رکھنا ہے کہ اس کی فلیم جو ہے اگدم سے ہائی نہیں رکھنی کیا ہوتا ہے اوپر سے پک جائے گے اور اندر سے جو ہے نا آپ کا بیسن کچھا ہی رہ جاتا ہے تو آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ آپ کا آئل کتنا گرم ہے اور آپ کی فلیم کیسی ہے تب ہی آپ نے پکوڑے اس میں چھوڑنے ہیں تو یہاں پر جو ہم پلیٹنگ کرنے لگے گے اور یہاں پر جو ہم نے رگڑا بڑا رہا تھا وہ پلیٹ میں نکال لیا ہے پلیٹ میں جو پلیٹنگ کر دیا پھر اس کے بعد جو ہے اس پر تھوڑا سا ہم نے پیاز سپرنگ کر دیا ریدنگ کے ساتھ میں اور جو ہمارے پاؤں تھے گرمہ گرم وہ رکھ دیئے ساتھ میں پکوڑے رکھ دیئے پھر ہم نے ایک جو ہے بائٹ لے گا چیک کر دیا بہت مزی کا تھا پھر اسے ہم نے سپ کر دیا تو انجوائے کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اور ڈرائے کرنا نہ بھولیے گا